ہسٹری فونڈر کی جانب سے تمام معزز سامائنے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم آپ کو ایک عظیم روحان ابزر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی حالات زندگی اور ان کی پیشنگوئیوں سے روشناز کرائیں گے شاہ نعمت اللہ ولی کی تفصیلی حالات زندگی ایران اور افغانستان کی قدیم لیبریو میں مجود ہے آپ کا پورا اسم گرامی سید نور الدین نعمت اللہ ہے آپ پانچویں امام سیدنا حضرت باکر اور اس واسطے سے حضرت علی المرتضی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد ہیں آپ کرمان ایران میں پیدا ہوئے آپ کے دیوان میں مطبوع شدہ آپ کی تاریخ پدائش با تاریخ 4 ربی الاول 731 ہجری درچ ہے آپ نے ابتدائی تلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق تشریف لے گئے وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری چوبیس سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ عفائی کے ہاتھ پر روحانی بیعت اور سات برس تک وہیں ان کی خدمت میں قیام کیا مکہ شریف سے واپس عراق میں تشریف لائے تو یہ امیر تیمور کا زمانہ تھا آپ امیر تیمور کی حکومت کو برملہ ظالمانہ کہتے تھے اس لیے امیر تیمور کو ملنے سے منع کر دیا اس وجہ سے امیر تیمور آپ کو پسند نہ کرتا تھا لیکن آپ کے روحانی مرتبے کی وجہ سے آپ کو عذیت دینے سے بھی گریزہ تھا اس دوران آپ نکل مگانی کر کے سمرکن حرات اور یزد میں بھی سکونت پذیر رہے امیر تیمور کو اپنے پوتے شارخ مرزا سے بے پناہ محبت تھے امیر تیمور نے جوانی میں ہی شارخ مرزا کو حرات اور غزنی کا حاکم مقرر کر دیا یہاں شارخ مرزا نے اسلامی اور مصبی تعلیم کے لیے آپ کی شگرتی اختیار کی اور بعد ازا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا شارخ مرزا آپ کے انتہائی سادتمند اور تابدار مرید تھا اس لیے آپ کو شارخ مرزا سے بے حد لگاؤ تھا شاہ نعمداللہ ولی نے اپنے علم کشف سے فارسی شہروں پر مشتمل شارخ مرزا کی اولاد اور مغلیہ خاندان کے آنے والے دور اور حکمرانوں کے بارے میں اپنے مقصود اسلوب میں پیشکوئیاں کی اور توفتن شارخ مرزا کو ادا کی جو کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بلکل صحیح ثابت ہوئیں می بینم کی ردیف میں کہہ ہوئے چھپن اشار آپ کے مجودہ دیوان کے اندر موجود ہیں ان اشار میں حضرت میدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کہہ حالات بیان کیے گئے ہیں آپ کا دیوان آٹھ سو پچاس صفحات پر پھیلا ہوا ہے حیدرباد دکھن میں احمد شاہ بہمنی اور اس کا خاندان آپ کا انتہائی متقت تھا خاص طور پر احمد شاہ بہمنی اپنے تخت شاہی کو آپ کی دواؤں کا سمر تصور کرتا تھا چنانچہ اس کے بے حد اسرار پر نعمت اللہ شاہ ولی اپنے خاندان اولاد اور مریدین کے ہمراہ ہندوستان تشریف لے گئے جہاں احمد شاہ بہمنی نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو انعامات اور جاگیریں عطا کی ہندوستان میں چند سال قیام کے بعد آپ ایک روحانی حاکم کے تحت اپنے خاندان کے کچھ افراد کو ہندوستان میں چھوڑ کر کرمان تشریف لے گئے واپسی سے پہلے آپ نے شاروخ مرزا کو عطا کی ہوئی پیشنگوئیوں کے طرز پر احمد شاہ بہمنی کو بھی ایک نئی ردیف میں غزل ہاہند گویم کے اشار عطا کیے جن میں آنے والے کرن کے دوران ہندوستان میں پیش آنے والے واقعات کے پیشنگوئیاں کی گئی تھی ایک اندازے کے مطابق یہ پیشنگوئیاں سات سو نوے ہجری کی دہائی میں کہی گئی تھی بعد ازا یہ اشار ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے آج بھی اولیاء کرام کے درباروں اور دین اسلام کے متوالوں کے پاس یہ اشار صدیوں سے محفوظ چلے آ رہے ہیں اس مسفدے میں مندرج اشار فارسی زبان میں سینکرو سالوں سے اپنی اصلی الفاظ میں نکل کیے جاتے رہے ہیں جبکہ مترجم وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سمجھ کے مطابق اس کا ترجمہ عوام الناس تک مہچاتے رہے ہیں اس کے علاوہ کئی اصحاب ان شاعروں کو اپنی سمجھ کے مطابق آگے پیچھے بھی کرتے رہتے ہیں آپ اعلیٰ مرتبت درویشت مستچابت دوات ولی اللہ اور بلند پایا شاعر تھے آپ نے کئی کتابیں فارسی زبان میں لکھی جن میں فتنہ آخرت زمان ظہور امام مہتی علیہ السلام اور مختلف پیشنگوئیاں شامل ہیں آپ شاہِ ولایت تھے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے باچہانے وقت آپ کے دروازے پر دعا و وجدان حاصل کرنے کیلئے بیٹے رہتے تھے اس کے علاوہ ہندوستان میں دخنی خندان بہمنی سلاتین نے ان کے سلسلے کے متعدد اولیاء اور درویشوں کو اپنے دربار میں جگہ دی ان کی اولاد کو ایران کے صفی بادشاہوں نے رشتہ ازواج میں منسلک کیا آپ نے کرمان کے قریب ایک پرفضہ مقام مہان میں اپنا مدرسہ قائم کیا اور اپنی عمر کے آخری پچیس سال اس خوبصورت مقام پر گزارے آپ کا استانہ مبارک آپ کے مدرسے کے قریب واقعہ ہے یہیں آپ نے وسال فرمایا آپ کے دیبان میں مطبوع آپ کی طریق وفات 23 رجب 832 ہجری موسم بہار ہے حضرت شاہ نمطلع ولی چودمی صدی عیسفی میں گزرے ہیں آپ ہندوستان کے طول و عرض میں فارسی زبان میں غزل کے پیراں میں اپنی کہی ہوئی پیشنگوئیوں کی وجہ سے مشہور ہیں آپ نے اپنے دیوان میں نظموں غزلیاں اور ربائیات کے اشار میں کافیہ اور عدیف کے آخری الفاظ کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کیا آپ ایک خاص اسلوب میں ہر شہر کے کافیہ اور عدیف میں ایک ہی طرح کے ہموزن الفاظ استعمال کرتے تھے اس مسفدے کے تمام اشار میں زمانہ ظالمانہ غائبانہ غالبانہ صدعلانہ اور رستمانہ جیسے الفاظ کا انتہائی خوبصورت استعمال ہوا ہے ان اشار میں آپ نے ہندوستان میں اسلام کے دوسرے کرن کے دوران پیش آنے والے واقعات اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور تک آنے والے حالات کی پیشنگوئیاں لکھی تھیں تو ان میں سے چند درجہ زیل پیشنگوئیاں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شد کی ردیف میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشنگوئی کی ابتدا اس شیر سے کرتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا اس کا نام تیمور ہوگا اور وہ صحبہ کرا ہوگا تیمور شاہ نے تیرہ سو اٹھانوے عزوی میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سکندر لودی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کے اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے بانی حکمران زہر الدین بابر نے جو امیر تیمور یا تیمور شاہ کی پانچویں پشت میں سے تھے ایک ہزار چھبیس عزوی میں پانیپت کی پہلی لرائی میں لودی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودی کو شکست دے کر دل ہی پر قبضہ کر لیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد ملک قابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا بابر کی بیٹے ہمایوں اور اس دوران ایک افغان کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ ہی ہمایوں تک پہنچے گی جبکہ اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان شیرخان ظاہر ہوگا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمایوں بادشاہ کو ایک حادثہ پیش آ جائے گا کیونکہ شیرشاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا تریخے ہند بتاتی ہے کہ شیرخان سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکھا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی جس نے اس کی بڑی قدروں منزلت کی اور چند سال بعد جب شیرشاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے ایک ہزار ایسی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور ایک ہزار چھے ایسی تک حکومت کی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً پچاس سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد جنگیر عالم پناہ ہوگا یہ محتاب کامل کی طرح تخت پر جلوائے افروز ہوگا نور الدین جنگیر نے 1605 عیسویں سے 1627 عیسویں تک ہندوستان پر حکومت کی جنگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے اس کا مقبرہ شاہدرہ لاہور میں ہے جس سے دو تین سو گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہان کا مزار ہے اورنگزیب کے بعد خندانے مغلیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا لہٰذا اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے بہت سے غیر معروف جانشینوں کے نام اگرچہ اشار میں مجود ہیں لیکن ہم ان کو نظر انداز کرتے ہوئے 1749 میں ہوئی دلی کی قتل عام کے تذکرے کی طرف آتے ہیں جس کی پیشن گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے قریباً 600 سال قبل 548 حجری با مطابق 1104 عیسویں میں کی تھی وہ فرماتے ہیں نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تک چھین لے گا لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دلی کا قتل عام ہوگا نادر شاہ نے 1749 میں ہندوستان پر حملہ کر کے تقریباً دو ماہ تک دلی میں لوٹ کسوٹ کا بزار کرم کیا جب ایک دن کسی نے نادر شاہ کے قتل کی افواہ اڑائی تو دلی کے سپائیوں نے نادر شاہ کے بہت سے سپائی قتل کر ڈالے اس پر نادر شاہ نے آگ بگولہ ہو کر دلی کے قتل عام کا حکم دیا اور یوں موریخین کے مطابق بارہ گھنٹے کے اندر اندر ڈیڑھ لاکھ کے قریب بشندگان دلی قتل ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بابر بچہ جو ہوگا اس کے بعد چند سالوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا جس کا نام نانک ہوگا بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچہ ہوگا ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شہرت ہوگی سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیڑ کے طور پر نمائع ہوگا گرونانک 1479 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1549 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا اس کے بعد دجال ایران کے شہر اسفہان سے ظاہر ہوگا دجال کے اچانک ظاہر ہونے کی خبر دینے والے اس شیر سے پہلے اور کئی شیر گزرے ہوں گے جن کے بارے و سوک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگوئی کے اشار کا وسیع زخیرہ ایک ہی جلد میں 850 سال کے طویل عرصے کے بعد دستیاب ہونا اگر نممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے بہرحال تحقیق اور تلاش کا دروازہ ارباب زوک و شوک کے لیے کھلا ہے اس میں شک نہیں کہ ایسے نیاب خزانوں کو ڈونڈنے کے لیے ایک والہانہ جذبہ ضروری ہے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیدا شد کی ردیف میں اپنے آخری تین اشار میں پیشنگوئی کرتے ہوئے انسان پر لرزہ تاری کر کے اسے این قیامت کے کنارے کھڑا کر دیتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کافر دجال کو دفع کرنے کے لیے میں بیان کرتا ہوں بھور سے سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت میدی علیہ السلام آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی پیشنگوئیوں کے قصیدے کے پیدا شد ردیف کے آخری شیر میں اپنا نام لے کر آنے والے پر اسرار واقعات پر اپنی روحانی مہر سبت کرتے ہوئے کہتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی غیب کے رازوں سے باخبر ہوا لہٰذا اس کا کہا ہوا دنیا میں کائنات میں زمانے میں بغیر کسی شک و شبہ کے ظاہر ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ کرنا مد بولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ